اس عزاز کا اس محبت کا جب میں یہاں سے آ رہا تھا چلتا ہوا تو بہت ہی ایک آجزانہ تفاخر میرے دل میں تھا کیونکہ دو ایسے ادارے ہیں جن کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں جیسے نانی امہ کا گھر ہوتا ہے اس میں ایک نشتر میڈیکل کالج ہے میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو جاتے مجھے وہ زیادہ آتا ہے کہ دل میں کچھ یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں جیسے بچڑے ہوئے کعوے میں سنم آتے ہیں اور ریڈیو پاکستان بھی اسی طریقے سے میری زندگی میں اس کی حیثیت اسی نانی امہ جیسے نانی امہ کی گھر میں بچے جاتے ہیں تو وہ چھلتے کوتے ہیں جہاں جائیں ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تو میرا ریڈیو کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا تھا ملتان سے جب ریڈیو پاکستان ملتان میں میں کبھی کے بھی جائے کرتا تھا لیکن جب میں یہاں بھول پر آیا تو یہاں پھر میں باقاعدہ آنا شروع ہوا اور میرے جو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے میرے استاد ہیں استاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ آوازیں پروڈیوز کر سکتا تھا کچھ لفظ میں جانتا تھا مگر مجھے بولنا انہوں نے سکھایا ہے تو ان میں سب سے پہلے درانی صاحب تھے آپ دیکھئے ان کے چیرے پہ ہمیشہ ایک دلاویز مسکراہت رہتی ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ پروفیشنل جو اس میں پروفیکشنل کے اندر اتنے سخت ہیں تو یہ وہاں کھڑے ہوتے تھے اور ہمارے بڑے سینئر پروفیسر ہوتے تھے وہ غلطی کرتے تھے یا میں کرتا تھا تو یہاں سے اشارہ کرتے تھے اور وہاں سے وہ ٹیپ کی کٹک کی آواز آتی تھی اور یہ پھر بھاگے آتے تھے اور بعض دفعہ ایک ایک گھنٹے کا پروگرام پانچ پچ گھنٹے میں ریکارڈ کیا کرتے تھے تو میں نے انہوں نے مجھے بہت سکھایا اس کے بعد پھر سجاد بری صاحب یہ میرے پروڈیوسر تھے تو یہ بھی میرے استادوں میں ہیں اور ان سے میں نے بہت سکھا اس کے بعد عباسی صاحب سادہ انسان مگر سادگی میں میند کر کے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے تو یہ بہت ہی ایک زبردست ایک گروتھ ہمیں نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ میرے پروڈیوسرز میں یہ تینوں یہ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جن کو میں باجیاں کہتا ہوں تو یہ تینوں بھی میری پروڈیوسر رہی ہیں اور میری استاد ہیں پھر ریڈیو نے مجھے ایک اور تحفہ دیا وہ عمران جعوید ہے اور اس کے ساتھ میری ایک لانگ لاسٹنگ فرینڈشپ ڈیولپ ہوئی اور یہاں ہم اسی میس کے گرد بیٹھ کر کتابوں پہ تفسرے کیا کرتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے کا پروگرام بہت کم ہے تو میں نے بہت سیکھا تو میرے بہت پیارے دوستوں بہت بزرگوں اور اکرم شاد صاحب تو ہمارے نسلوں کے دوست ہیں یہ میرے والد صاحب کے بھی دوست تھے اور میرے بھی دوست ہیں کبھی کبھی رات کو میں ان کو فون کر کے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا نوخہ راڑلا یہ کون سے راگ میں ہیں تو پھر وہ ہی اس کا سرگم کر کے کہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یہ درباری ہے شکریہ بہت شکریہ مجھے سکون سے نید آ جائے گی تو اسی طرح یہ میں ان سے موسیقی بھی سیکھتا ہوں اور یہ ہوا پر شفقت کرتے ہیں اچھا اور ریڈیو کی گلوری کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا چکی ہیں ماضی کے بارے میں اور ماضی ایک نوسٹیلجک ہم ہمیشہ اپنے ماضی کے بارے میں ہوتے ہیں میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ حسینہ گائے کی قلعے کی جو ریڈ ہے نا اس وہاں جو کلفی ملتی ہے نا ویسی کلفی کہیں نہیں ملتی تو میرے ذہن میں یہ بات تھی ایک دفعہ میں وہاں گیا تو یہ کلفی کی دکان تھی جس میں مکھیاں بن بنا رہی تھی اور بڑی عجیب سی کلفی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے والد صاحب اتنا دانہ آدمی اس کی کیوں تعریف کر رہے ہیں تو بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ اصل میں ہم ماضی میں کلفی اور یہ تمام چیزوں کو حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اصل میں اس میں وہ اٹھارہ سال کا لڑکا ڈونڈ رہے ہوتے ہیں جو کہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا اسی طریقے سے ہمارا ہر چیز کے بارے میں نوسٹلجیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا بات تھی گھڑے کا تھنڈا پانی پیتے تھے آپ ایمانداری سے بتائیے گھڑے کے تھنڈے پانی اور فریج کے پانی میں کوئی کمپیریزن ہے لیکن پھر بھی لوگ کہتے تھے کیا بات ہے کیا تھنڈا گھڑے کا پانی ہوتا تھا وہ اس لیے کہ وہ نوسٹلجیا ہمیں ہمارا وہ گزرا ہوا وقت یاد کرا رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے نظام میں کبھی بھی ڈیٹیریوریشن نہیں ہوتی جہاں بزرگ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلا زمانہ بہت اچھا تھا پہلا زمانے میں لیکن اب زمانہ بڑا خراب ہو گیا مگر یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ قدرت کے نظام کے اندر چیزیں بگڑے قدرت کے نظام میں چیزیں ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں لیکن ہم چونکہ پرانے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نوسٹلجیا ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو جو ریڈیو کی گلوری کے بارے میں جتنی باتیں کی ہیں ان سب کا میں بھی حصے دار ہوں میری زندگی کا حصہ بھی سیلون ریڈیو رہا ہے مجھے بھی تعمیل ارشاد رات کے دس بجے سے گیارہ بجے تک یاد ہے مجھے تلقین شاہ یاد ہیں تلقین شاہ کے ساتھ کام کرنے والے ایوب صاحب اور دوسرے وہ جو ان کے ملازم کا کردار کرتے تھے ہدایت اللہ یہ دونوں کے دونوں ہمارے گھر کے افراد ہیں ہم سب کے گھروں کے افراد ہیں اسی طریقے سے چودری نظام دین جو ہے وہ بھی ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے شمشیر حیدر حاشمی میرے پڑوسی بھی تھے ملتان کے اندر اور وہ شروع میں وہ تھے اور ان سب کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں ریڈیو پاکستان بہاولپور میں بھی ایسے بہت سے ہمارے دوست ہیں جن سب کو ہم اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن اب ہمیں ایک چیلنج ہے ہم جانتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ ریڈیو کے سننے والے اب کم ہو رہے ہیں اس میں ریڈیو کا قصور نہ ہو لیکن بدلتے زمانے کا اس میں حصہ ضرور ہے ابھی شروع میں ایک عدوی تقریب ہو رہی تھی تو یہ موضوع تھا کہ کتابیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے تو سب لوگوں نے اس کو ذمہ دار معاشرے کو سمجھایا سوشل میڈیا کو کہا کچھ نے کہا تعلیمی نظام خراب ہو گیا ہے جب میری باری آئی تو میں نے ان سے صرف آج دی سے یہ ارز کیا کہ میرا بیٹا کبھی کبھی میری بیوی شکایت کرتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تو ایک دن میں نے کہا بیٹا تم گھر میں کھانا کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہنے لگا جب امی اچھا کھانا بناتی ہے تو میں گھر میں کھانا کھاتا ہوں جب وہ کھانا اچھا نہیں ہوتا تو پھر میں برگر کھا لیتا ہوں تو اسی طریقے سے اگر لوگ کتابیں نہیں پڑھ رہے تو پچھلے بیس سال میں کونسی زیادہ اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں دیکھیں نا راجہ گد کے بعد اور دل بھٹکے گا کے بعد اور جنت کی تلاش کے بعد کونسا بڑا ناول لکھا گیا ہے اسی طرح آپ شاہدی کی کتابوں میں دیکھئے کہ مدفراز کے بعد اور اس کے بعد زفر اقبال کے بعد تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ہم وہ لوگ جو کے تعلق رکھتے ہیں پورے کمیونٹی کے ساتھ کہ ہم جو پرڈیوز کر رہے ہیں اس کی کالیٹی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہو گیا نمبر ایک اور دوسرا یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ریڈیو کے ہم سب لوگ ہم سب لوگوں کو بھی اپنی پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا اور اس سلسلے میں ایک کساب ہے پائیک وہ بہت بڑے ایڈیوکیشنس تھے ان کے پانچ پرنسپل آف ایڈیوکیشن ہیں ان میں سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ لوگ کبھی بھی اپنے ڈیٹا کے خلاف نہیں لڑتے میرے خیال کے اندر جو موڈرن پالیسی ریڈیو کے لیے اور کمیونیکیشن والے سارے اداروں کے لیے ہونا چاہیے کہ ایک گروپ آف پیپل لوگ نہ ہوں ایک گروہ نہ ہو جو کہ پرڈیوز کر رہا ہے بلکہ پوری کمیونٹی انوال ہونی چاہیے ریڈیو کے اندر یہاں کی یونیورسٹی یہ سمجھے کہ ریڈیو میرا ادارہ ہے میڈیکل کالیج یہ سمجھے کہ میرا ادارہ ہے ایک بازار کے انجومن تاجران سب سمجھیں کہ ریڈیو تو ہمارا ہے جو ہمارے دہکان ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ریڈیو تو ہمارا ہے تو ریڈیو کو کوئی اپنی پالیسی کو اس طریقے سے بدلنا پڑے گا کہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن ان کے اندر بہت ایکٹیو ہو اور یہ سب کچھ ہو جائے تو ریڈیو کے اندر اتنا پروٹینشل ہے مجھے اس بات میں آپ کو علم ہے کہ عدوی پروگرام پتہ نہیں کاغذوں میں ابھی بھی کرتا ہوں تو جو میں اپنی ذمہ داری کے میں سے کچھ عرصے سے نہیں کر پا رہا لیکن میں بہت سال ہوں تیرہ سال سے میں عدوی پروگرام نخلستان وہ کرتا تھا اور کرتا ہوں کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو اس میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ پروگرام کوئی نہیں سنتا رات کو نو بجے پروگرام آ رہا ہے اور اس میں عدوی باتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ ایک غلطی کریں تو آپ کو فوراں احساس ہوگا کہ اس کے تو بہت سننے والے ہیں مجھے ایک خط موصول ہوا اس نے کہا ڈاکس صاحب آپ کی بڑی زبردست گفتگو تھی لیکن آپ کے قاف اور قاف میں بعض اوقات فرق نہیں معلوم ہوتا تو مہربانی کر کے اپنے شین قاف کو درست کیجئے تو ریڈیو اتنا بڑا استاد ہے تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میرے لیے بہت عزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں اپنے اسادزہ کے درمیان ہوں جو بھی جس کو آپ صاحب صدر بنائیں گے تو اس نے کچھ رسمی باتیں کرنی ہوتی ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں صرف وہی بات کروں جو میرے دل کی آواز ہو اور بالکل رسمی بات نہ ہو تو جو کچھ میں نے کہا وہ دل سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے یہاں کے پروڈیوسرز یہاں کے ٹیکنیشنز اور یہاں کے جو وہ ہمارے دوست پیشے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو سرسبز و شاد آب رکھے آج کاری صاحب نے بہت خوبصورت دعا کروائی جب وہ ہم نے پودا لگایا انہوں نے کہا اللہ ہمارے ملک کو بھی سرسبز و شاد آب رکھے اس ادارے کو بھی سرسبز و شاد آب رکھے اور ہمیں بھی سرسبز و شاد آب رکھے جو کاری صاحب نے دعا کی میری بھی وہی دعا ہے شکریہ